Hello everyone and welcome to English learning camp آج ہم پڑھنے لگے ہیں difference between dad اور those اور this اور these کے بارے میں کہ ان سب میں کیا difference ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں this اور these کو this استعمال کیا جاتا ہے کسی ایک چیز کے لیے these استعمال کیا جاتا ہے زیادہ چیزوں کے لیے ایک بھی ہے this میں چیز اور وہ قریب بھی ہے these میں زیادہ ہیں لیکن قریب ہیں یعنی this اور these دونوں قریب کی چیزوں کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جیسے this is a cat یہ ایک کیٹ ہے بلی ہے this is a girl یہ ایک لڑکی ہے this is an umbrella یہ ایک umbrella ہے یعنی چھتری ہے this is a truck یہ ایک truck ہے اب یہاں پہ ایک بھی ہے چیز اور قریب بھی ہے umbrella کیونکہ ووول ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا تھا e i o u کی ساؤنڈ کو ووول ساؤنڈ کہتا ہے اس لئے ہم نے اس کو and سے سٹارٹ کیا ہے اس کے علاوہ e i o u کے علاوہ جتنی بھی ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو consonant کہتے ہیں تو cat, girl اور truck consonant ساؤنڈ میں تھی اس لئے consonant سے پہلے اگر وہ countable ہوں تو ہم ایک article لگاتے ہیں ووول کے ساتھ and کا article consonant کے ساتھ ایک article اس کے بعد ہے these زیادہ بھی ہیں چیزیں اور قریب بھی ہیں these are my mobiles یہ میرے mobiles ہیں these are our houses یہ ہمارے گھار ہیں these are generous people یہ کھلے دل کے لوگ ہیں i really like these dresses مجھے یہ dresses بہت پسند ہیں اب اس میں mobiles houses, people, dresses زیادہ بھی ہیں اور قریب بھی ہیں تو i hope ان دونوں میں difference clear ہو گیا this ایک چیز کے لئے لیکن وہ قریب ہے these زیادہ چیزوں کے لئے قریب وہ بھی ہیں next ہے that or those that استعمال کیا جاتا ہے کسی ایک چیز کے لئے لیکن وہ دور ہے دو سے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ چیزوں کے لئے اور وہ بھی دور ہیں جیسے that is my mobile وہ میرا فون ہے that was our house وہ ہمارا گھر تھا that is my friend وہ میرا دوست ہے فرس کہنے وہ دور کھڑا آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست ہے that day was unforgettable وہ دن بھولنے کے والا نہیں ہے یعنی میں جن کو کبھی نہیں بھولا سکتا that day کا مطلب ہے کسی خاص گزرے ہوئے دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے لئے استعمال کیا گیا those are my bags وہ میرے بستے ہیں I really love those days مجھے وہ دن بہت پسند ہے کسی پرانے دنوں کی اچھے دنوں کی اپیات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ دن زیادہ ہیں I really love those days دور کے پرانے دنوں کی بات ہو رہی ہے those are oranges وہ مارٹے ہیں those are my shirts وہ میری shirts ہیں تو that کسی ایک چیز کے لئے لیکن وہ دور ہے those زیادہ دور کی چیزوں کے لئے اور کئی دفعہ ڈیڈ ڈے کسی ایسی دن کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے جو کہ خاص دن ہے لیکن وہ دور کا پرانا دن ہے تو I hope آپ کو ان میں سے ڈیفرنس اچھے سے کلیر ہو گیا آپ ویڈیو پسند آئے ہو تو please like share and موسیقی بها کسی پہشنگ آئے شکریہ کسی جو موسیقی ٹگی موسیقی موسیقی